دوستو جولائی کا پہلا دن پہلے دن کا خاص ایک بڑی خوش خبری سے ہم نے ہی سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ روسی صدر پیوٹن پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں اور ہم نے ہی سب سے زیادہ ویڈیوز موسکو اور اسلامباد کی بڑھتی ہوئی قربتوں اور پیوٹن کے اسلامباد آمد پاک روس تعلقات سے متعلق آپ کو ہر خبر دی جس کا کریڈٹ ہماری ٹیم کو چاہتا ہے اور آپ تمام لوگوں کو جو پاک روس دوستی کو سپورٹ کرتے ہیں آج خلیص ٹائمز نہیں ہے روسی صدر کے دورے میں ایسی بات کھیتی جو جان کر آپ خوش ہو جائے گا جولائی کے مہینے میں ہی ایک نئی تاریخ لکھ چاہے گی روس کے کسی بھی یہ صدر کا پہلا دور پاکستان تاریخ کا دھارہ بدل کے رکھ دے گا کونسے بڑے بڑے منصوبوں پر دستخط ہوں گے مکمل رپورٹ تیار ویڈیو میں ہے روسی صدر ویلاد میر پیوٹن کی پاکستان آنے کی تیاریاں روس پاکستان دوستی کا نیا آغاز نورت ساؤٹ گیس پائپ لائن منصوبے سے بڑا منصوبہ آ گیا پاکستان ایران روس گیس پائپ لائن منصوبہ کیا روس پاکستان گیس پائپ لائن گراؤنڈ بریکنگ اسلامباد موسکو میں ہوگی پیوٹن نے عمران خان کے نام اہم پیغام جاری کر دیا نے دلی کے ایوانوں میں کوہرام مچ گیا پیوٹن کب اسلامباد اور لہور آئیں گے بڑا فیصلہ بھی ہو چکا ہے خطے کے بڑے بڑے فیصلے اب پاکستان اور روس کی مرسی سے ہونے لگے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ روسی صدر پاکستان کے لیے مزید کیا منصوبے بنا رکھی ہیں جیسے بھارتی ایوان لرز اٹھے ہیں قدرت کپتان پر مہربان پیوٹن کے دور پاکستان میں تیر کیوں ہوئی بڑی بچہ بھی پتا چل گئی اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو پاکستان جوس ایک ہو چکے اسلامباد میں روسی صدر پیوٹن کے آنے کی تیاریاں شروع وزیر خارجہ کا بڑا اعلان عمران خان پیوٹن کو ویلکم کرنے کو تیار سویت یونین کا کوئی صدر پاکستان نہیں آیا روسیان فیڈریشن کے پہلے صدر کی اسلامباد آمد افغانستان سے امریکہ کا بوریا بسترکول روسی صدر کی اسلامباد میں موجود گئی وزیر خارجہ کے دورے ترکی میں روسی وزیر خارجہ سے ملاقات پیوٹن نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے لیے پیڈ کیا پیغام بیچا بڑی خفش خفر یہ آگئی پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ بھارت کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا ہے اب بات بھارت سے آگے بڑھ کر امریکہ اسرائیل تک جا پہنچی ہے آج پاکستان روس دفنس پارٹنر سے بڑھ کر تجارتی پارٹنر بن چکے ہیں روس نے پاکستان کو تجارت میں ایسی بڑی آفرز کرا دی کہ بھارت میں تو جیسے کھل بلی مچ گئی ہو اور یہ عمران خان کی کرشماتی شخصیت کی بطالت ہی ممکن ہوا ہے روسی صدر یہ جان چکے ہیں کہ پاکستان کھٹے میں اس کے لیے بھارت سے زیادہ اہم اور قابل اعتماد دوست ثابت ہوگا اسی لیے روسی صدر نے پاکستان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں اور اس کے لیے پیوٹر نے پہلے اپنے وزیر خارجہ کو پاکستان بھیجا اس نے یہاں کے حالات و واقعات دیکھے اور جا کر روسی صدر کو ریپورٹ کیا اب یہ سوٹحال ہے کہ روسی صدر نے بھی عمران خان کی دعوت پر پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے یہ خبر جب بھارتی نیوز چینلز پر چلی تو بھارت میں تو جیسے سوک کا عالم ہو آپ یوں سمجھئے کہ جیسے پاکستان نے بھارت سے اس کا سب سے قریبی اور بہت بڑا پارٹنر چھین لیا ہو پاکستان خطے میں امن آنچ کا ہے ہماری تجارت بڑی ہے گروت ریٹ دنیا کے کئی ممالک سے بہتر ہے پوری دنیا کرونا کی بباہ کے داران جہاں پر گرتی ہوئی ایکوانومی کا رونا رو رہی ہے وہی پر پاکستان ہے کہ جس نے اس وباہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دنیا کو بتایا کہ جب حالات مشکل ہوں تو کیسے سروائیب کیا جاتا ہے یہی وہ بات تھی جو روسی صدر کچھ ہو گئی روس نے دیکھا کہ جب یہ ملک ایسے مشکل حالات میں بھی ڈٹ کر کھڑا ہے اور کرونا کی وباہ کا اس نے بہترین پلاننگ کے ذریعے سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے اپنی لوگوں کو روزکار سے محروم نہیں ہونے دیا تو ایسے حالات میں اس ملک کی قیادت کے ساتھ تعلقات بحال کرنا تو بہت بڑی بات ہوگی بس پھر کیا تھا کہ روسی صدر نے عمران خان کی دعوت قبول کر لی پاکستان آنے سے پہلے ہی اس نے پاکستان کو ایک توفہ دے دیا یہ توفہ ایک معاہدی کی صورت میں پاکستان اور روس کے درمیان ہوا عمومی طور پر جب دو ممالک کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں دونوں ممالک 50-50 شیئرز رکھتے ہیں لیکن یہ روسی صدر کا عمران خان کو توفہ ہے کہ اس نے اس معاہدے میں چہتر فیصد شیئرز پاکستان کو دیئے اور معاہدے کا نام پہلے نورت ساؤٹ گیس پائپ لائن تھا جیسے اب بدل کر پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن کا نام دیتیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم ویڈیو میں بتائیں گے کہ روسی صدر نے پاکستان کی آمد کعلان کے ساتھ ہی اور کیا معاہدے پاکستان کو دینے پر غور کیا ہے اور یقین جانئے یہ معاہدے بھارتی اور امریکی تاپوت میں آخری کیل ثابت ہوں گے اس تو اسلامبادہ اور موسکو کے درمیان گزستہ ہفتے ہونے والے گیس پائپ لائن معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد روسی صدر پیوٹن کے پہلے دور پاکستان کی امیدیں پیدا ہو چکی ہیں نورت ساؤت گیس پائپ لائن جسے اب پاکستان سٹیم گیس پائپ لائن کا نام دیا گیا ہے یہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان پہلا بڑا مسترکہ منصوبہ ہے اور سیاسی ماہرین کو امید ہے کہ اس کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اس معاہدے پر پہلی بار سن 2015 میں دستخط ہوئے تھے تاہم اس وقت روسی کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے طویل پائپ لائن منصوبے پر پیشت نہیں ہو سکتی تاہم دونوں ممالک نے تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے بلاخر ایک نئے ترمیمی معاہدے پر گزشتہ ہفتے دستخط کر دیئے ہیں جس کی تحت اس منصوبے میں 74 فیصد حصہ پاکستان کا ہوگا اس دو ارب 25 کروڑ دالر مالیت منصوبے کی تکمیل کے بعد پنجاب میں گیس کی قلت پر قابو پانے میں مدد ملے گی اس وقت پاکستان جو قدرتی مایا گیس ایلین جی درامت کرتا ہے اسے بھی اسی پائپ لائن کے ذریعے درامت کیا چاہ سکے گا جس سے اخراجات میں بھی کمی آئے گی عالی سرکاری حکام نے کہا کہ دونوں جانب سے روسی صدر کے دورے پاکستان کے حوالے سے کوششیں کی جاری ہیں اور اس سلسلے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے دورے کی بازابتہ دعوت بھی روسی صدر کو بچواتی ہے صفارتی ذرائع نے کہا کہ یہ روسی صدر چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کا دورہ ایسے موقع پر کرے جب کوئی بڑا معاشی منصوبہ دونوں ممالک کے درمیان شروع ہو اور اب اس گیس پائپ لائن موہدے کے بعد انہیں یہ موقع پر ہم ہو گیا ہے اور ان کے دورے کے امکانات کبھی ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ اس گیس پائپ لائن منصوبے کا افتتاہ صدر پیوٹن کرے دوسری جانب آئی ٹی ایف سی کے فینانسنگ کو آئندہ تین برس کے عرصے میں پاکرب ریفائنڈری لیمیٹڈ پاکستان سٹیٹ آئل اور پاکستان ایل ان جی لیمیٹڈ خام تیل ریفائنڈ سولی مسنوعات اور ایل ان جی درامت کرنے کے علاوہ ملک کے غیر ملکی کرنسی کے زخائر بہتر بنانے اور تیل کا درامتی بل پورا کرنے کی غرض سے وسائل کی فراہمی کے لیے استعمال کیا چاہے گا آئی ٹی ایف سی اسلامی تراکیاتی بینک گروپ کا ایک رکن ہے جو مصر کے وسطہ میں مالیاتی ایداروں سے فنڈز اکٹھے کر کے رکن ممالک کو ٹریڈ فینانسنگ کی سہولت فراہم کرتا ہے پاکستان نے ارمان برس کے لیے سال دوہزار بیس میں ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی ٹریڈ فسیلٹی بدستخط کیے تھے لیکن اسے تیل کی قیمتوں میں کمی پاکستان میں کم طلب اور اربین خام تیل حاصل کرنے میں ریفائنریز کے حدود کے باعث مکمل استعمال نہیں کیا جا سکتا ذراعی نے بتایا کہ آئندہ فینانسنگ فسیلٹی کے لیے فینانسنگ کی لاغت موجودہ فسیلٹی سے کم ہے جس کی وجہ متحدہ عرب امراء اور سعودی عرب میں عالمی وباہ کی وجہ سے محدود کاروباری سرگرمیوں کے باعث سرپلس لکتویڈیٹی ہے ناظر مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی